آپ کو بتائیں کہ گوشتہ رات اسلام آباد پولس نے چھاپے مارے ہیں اور آزم سواتی اور شبلی فراز جو کہ پی ٹی آئی رہنما ہیں ان کی تلاش میں اس تمام طرح صورتحال پہ بات کریں گے ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہے متحدہ قومی مومنٹ کے سینئر رہنما ندیم نصر صاحب ندیم نصر صاحب بہت شکریہ سلام سے بات کرنے کے لیے بتائیے کہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اسلام آباد پولس نے چھاپے مارے ہیں اور یہ اہم رہنما ہے پی ٹی آئی کے آزم سواتی اور شبلی فراز جی فیصل شکریہ دیکھیں یہ تلاش سامنے آئی ہے کہ اسلام آباد میں پولس نے پی ٹی آئی کے رہنما جیسا کہ آپ نے فرمایا آزم سواتی اور شبلی فراز کی تلاش میں چھاپے مارے جو ریپورٹس ہیں وہ یہ کہ یہ دونوں افراد بلکہ دونوں ملزمان پہنے پر حملے اور پی ٹی آئی کے گرفتار ملزمان کو چھوڑانے میں ملوث تھے پولس ان کے دلاش میں چھاپے مارے اور یہ تلاشت ہیں کہ چھاپا جیسی مارا گیا یہ دیوارے خود کے وہاں سے فرار ہوئے جو ریپورٹس ہیں اور اس کے بعد جو اہم چیز ہے کہ نہ صرف یہ افراد گرفتار نہیں ہوئے بلکہ عمران خان صاحب جو گدشتہ دنوں ایم کی ایم کے ملزمان نائن زیرو پر مارے جانے والے چھاپے کو جائز قرار دے رہے تھے واہ واہ کر رہے تھے ان کی پوری قیادت ان کی پوری جماعت اس کو جائز قرار دے رہی تھی اور خوشیاں منا رہی تھی وہ تمام افراد عمران خان صاحب آج اس چھاپے کو غیر جمہوری قرار دے رہے ہیں غیر قانون قرار دے رہے ہیں انتقامی کاروائی قرار دے رہے ہیں تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر ان کو قانون کی پاسداری کا اتنا ہی یقین ہے اگر وہ قانون کی پاسداری پر اتنا ہی اعتماد کرتے ہیں اور وہ اتنے ہی بڑے قانون کے محافظ ہیں تو یہ دو عملی کہاں کہ جو کراچی میں کچھ ہو رہا ہے جو سندھ میں ہو رہا ہے اس پر تو وہ خوشیاں مناتے ہیں جب ان کی جماعت کے اپنے افراد کا اعتصاب ہوتا ہے تو وہ اس کو غیر جمہوری بھی قرار دیتے ہیں غیر آئینی بھی قرار دیتے ہیں میڈیا پر آکے تقریریں کرتے ہیں کشمیر میں جا کے جو ہے اس کو ایکشن کو سراتے ہیں جھوٹے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ آج ان کا رویہ پاکستانی عوام کے سامنے آگیا ہے پاکستان میں قانون کی نفاظ میں سیریز نہیں ہیں وہ اپنے لوگوں کو جو ملزم ہیں وہ ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں جبکہ اپنے سیاسی مخالفین کو جو وے گناہیں مجرم قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں اچھا ندیم صاحب آپ نے یہ تو بات کی ہمیں یہ بتائیے گا اس تمام تر صورتحال میں اب جب جو کچھ کراچی میں ہوا ہے اس کے بعد تحریک انصاف بار بار تنقید بھی کر رہی ہے متحدہ کون مومنٹ پر اور ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ وہ جب بھی چاہیں گے کراچی میں آ کر جلسہ کریں گے اور خاص طور پر عدیزہ باد میں کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس سیس کو دیکھیں الداف حسین صاحب قائد تحریک یہ بات کہہ چکے ہیں واضح طور پر پبلکلی کہہ چکے ہیں کہ اگر جمہوری انداز میں امیان خان صاحب کراچی ہم آنا چاہیں تو آئیں میں انہیں خوشدلی سے ویلکم کرتا ہوں لیکن کسی کے کندے پر بیٹھ کے نہ آئیں تو اپنے بلبوتے پر آئیں نمبر ایک اور دوسری یہ کہ اگر وہ قانون پر یقین رکھتے ہیں تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے ان دو افراد کو قانون کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے جو قانون کو مطلوب ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک طرف تو وہ ایمکی ایم کے لئے ایک ڈیفرنٹ جو ہے سیٹ آف گلیف ہے ان کا ڈیفرنٹ نظریات ہیں ان کے اور دوسری طرف ان کی اپنی جماعت کے لوگوں کے لئے ان کے ڈیفرنٹ نظریات ہیں تو یہ ضروری ہے کہ اگر امران خان صاحب الیکشن جیسے کہ انہوں نے آپ نے اپنے سوال میں فرمایا کہ وہ کرنا چاہتے ہیں الیکشن لڑنا دیکھیں جمہوری یہاں کے تمام جماعت ہوگا اور ایمکی ایم کی جانب سلطاوئی یا الڑی پیش کر چکے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا جمہوری سہقاق استعمال کریں لیکن اس بنیان پر کہ ان کی آنے سے پہلی ایک جماعت کے دفاتر پچھاپے مارے جائیں اس کو اس کی سیاسی سرگرمیوں سے روکا جائے اس کی سیاسی آزادییں سلب کر لی جائیں اس کے دفاتر بند ہو جائیں اور اس کے بعد وہ یہاں ان کو فاتح کے طور پر لائے جائے تو عوام سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ باشعور ہیں وہ بھی اب اس بات پر انتمیز کر سکتے ہیں کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے ٹھیک ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ بھی عوام میں تہہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا ندیم نصرت متحدہ قومی مومن کے سینئے رہنما سماسے گفتگو کرنے کے